عمران خان کو قید تنہائی سے حذیت دی جا رہی ہے کیا عمران خان کے سیل کی بجلی واقعی بند حقیقت آخر کیا ہے راول پنڈی کے اٹیالا جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان کے سیل کی بجلی موتلی اور سہولیات پاپسی سے متعلق خبریں گزشتہ کئی روز سے کرم تھیں ان خبروں پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے علاوہ عمران خان کی صاحبی کہہ لیا جمعہ میں گورڈی سمیت کی جانب سے بھی تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا گیا تھا بعد از ناٹیالا جیل حکام نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے عمران خان کو تمام سہولیات دستیاب ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی دہاں پروز ہفتہ 19 اکتوبر کو چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر اور سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کے دوران عمران خان نے اپنے سیل کی بجلی موتل ہونے اور سہولیات کے عدم فرامی کی خبروں کی تذہیر کر دی سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ایکسپر ایک پوسٹ میں بتایا کہ خان صاحب ٹھیک ہے انہیں دو ہفتوں سے بشرا بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی وہ دس دن سے اپنے سیل تک محدود ہیں اس دوران پانچ دن تک ان کے سیل کی بجلی موتل رہی ابھی انہیں صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اپنے سیل سے باہر جانے کی اجازت ہے پی ٹی آئی رہنماؤں نے مسید بتایا کہ خان صاحب کو ورزش کی سائیکل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اخواراتی ٹی وی دک رسائی نہیں ہے حالانکہ جیل مینول کے تحت وہ ان سہولیات کے مکمل حقدار ہیں غیر میاری کھانک آنے سے انہیں کچھ دنوں تک بدعزمی اور کیہ ہوتی رہی اب یہ سلسلہ رک گیا ہے لیکن مسلسل قید تنہائی سے انہیں عذیت دی جا رہی ہے دوسری جانب بڑی آلہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے بتایا کہ عمران خان کو کچھ نہیں معلوم کہ پچھلے دو ہفتوں کے دوران کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ آئینی تربیم پر ہونے والی پیش رفت سے قطعی لاعلم تھے انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے سیل کی بجلی پہنچ دن تک بند رہی وہ دو ہفتے سے ایکسرسائز نہیں کر سکے دو ہفتے سے انہیں اخبارات بھی نہیں دیے جا رہے ہیں اور ٹی وی بھی بند ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی بہنوں کی گرفتاری پر افسوس کا اظہار کیا دوسری جانب بڑی آلہ جیل انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے مطالق فارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر وضاحت جاری کر دی انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو جیل میں قانون کے مطابقی بی گلاس کی تمام سہولتیں میسر ہیں اور ان کی خوراک سہد مطالق سمیت ورزش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے احادے میں بجلی کی بلا تات الفراہمی جاری ہے جیل انتظامیہ نے پتایا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے ایک قیدی کک دیا گیا ہے ان کو ناشتے میں کافی، چیا سیڈ، چگندر کا جوس، دہی، بسکٹ اور کھجوریں بھی دی جاتی ہیں عمران خان کو دوبہر کے کھانے میں کڑی پکوڑا، دیسی مرگی، دہی، چپاتی، ساپٹ رنگ، سالات، گرین ٹی اور مٹن بھی دیا جاتا ہے شام کے کھانے میں دلیا، ناریل کا بانی اور انگور وغیرہ دیے جاتے ہیں جیل انتظامیہ نے مزید پتایا کہ جیل کے ڈاکٹرز بانی پی ٹی آئی کا دن میں تین مرتبہ معاینہ کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، وہ مکمل سہد مند ہیں حال ہی میں پیمز کے مہاری ڈاکٹرز نے بانی پی ٹی آئی کا تیبی معاینہ کرنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے سہد مند ہونے کی تذزیح کر دی جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پڑھنے کے لیے روزانہ اخبار دیا جاتا ہے